بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے شاید اس قسم کا تجربہ دنیا نے نہیں کیا ہوا یوں کہ جب یہ کرونا کی وبا پھیلی اور چائنہ کے ایک شہر کے اندر سے یہ چیز جب سامنے آئی تو پوری دنیا ایک خوف کا شکار ہوئی اور پھر چونکہ اس وبا نے بہت تیزی سے کچھ ہفتوں کے دوران دنیا کے اکثر ملکوں کو اپنا شکار کر لیا چونکہ یہ وبا بہت تیزی سے پھیلتی ہے اور اس کے پھیلنے کے بعد زندگی کے روز و شب نے ایک نیا تجربہ سیکھا اور یہ جو نیا تجربہ ہے یہ ہمارے لیے لاکڈاؤن کی صورت میں سامنے آیا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں تقریباً ساڑھے چار ملین لوگ کرونا کی وبا کا شکار ہو چکے ہیں اور قریباً تین لاکھ کے قریب لوگ ڈیتھ کا شکار ہو چکے ہیں ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ایک نارمل انسانی جذبہ جو ڈر اور خوف کا جذبہ ہے یہ بہت دفعہ ہمارے لیے ایک اچھا پیغام لے کر آتا ہے مثال کے طور پر اگر امتحان میں فیل ہونے کا ڈر نہ ہو تو ہم امتحان کی صحیح تیاری نہیں کر سکیں گے ہمیں آفیس اپنے اس وقت پر جانے کا ڈر نہ ہو تو ہم آفیس وقت پر نہیں جا سکیں گے ہمیں اپنے کام مکمل کرنے کا وقت پر ڈر نہ ہو تو ہم اپنا کام مکمل نہیں کر سکیں گے اس کا مطلب ہے کہ ڈر یا خوف زدہ ہو جانا ایک نارمل انسانی جذبہ ہے اور یہی ڈر اور خوف ہے جس کی وجہ سے انسان کرونا کے اس وقت میں احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں اگر ہم اس ڈر اور خوف کو مائنس کرتے ہیں تو پھر لوگ شاید احتیاطی تدابیر بھی اختیار نہ کرتے تو اب ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہاں تک تو اگر ڈر خوف کے ساتھ کسی کو گھبراہت بچینی یا اس طرح کی دوسری علامات جس میں نین کا غائب ہو جانا اور اس خوف میں مقتلہ ہو جانا کہ کہیں مجھے کرونا کا وائرس یا مجھے اس طرح کے کوئی بیماری نہ ہو جائے جو میرے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہو اگر یہ خوف صرف اتنا ہے کہ آپ کو احتیاطی تدابیر کروا رہا ہے اور اس احتیاطی تدابیر کے ساتھ آپ اپنی زندگی کی صحت کے معاملے کو بہتر کر سکتے ہو تو یہ ایک نارمل فنانمہ ہے لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خوف اتنا زیادہ ہمارے ذہنوں پہ بس جاتا ہے کہ ہم اس خوف اور ڈر کا اتنا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں کہ پھر ہر وقت اس وسوسے کا خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ شاید ہم اس وبا کا شکار نہ ہو گئے ہوں اور اب ہماری جان خطرے میں ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو مریض پینک انزائیٹی ڈیسارڈر کا شکار ہوتے ہیں انہیں یہ خوف اس حد تک بیٹھ جاتا ہے کہ پھر گھبراہٹ اور بیچینی کا ایک دورہ سا آتا ہے اس دورے سے مراد یہ ہے کہ مریض کچھ منٹوں سے کچھ گھنٹوں تک ایک شدید ازترابی کیفیت میں رہتا ہے جس میں مریض کو یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید وہ کسی جان لیوہ بیماری کا شکار ہو گیا ہے اس آدھے گھنٹے بیس منٹ پچیس منٹ کے دورے کے دوران مریض کو اکثر سانس میں مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح سے بہت سے مریضوں کو سینے میں درد اور الٹے ہاتھ کی طرف درد یعنی ایکزیکلی اس طرح کی علامات ہوتی ہیں جس طرح کی کرونا کے مرض میں بھی ہو سکتی ہیں یا کسی بھی اور ایسے مرض میں جس میں سانس کی تکلیف ہونا یا پھر ایسا مرض جو کہ جان لیوہ ثابت ہوتا ہے یعنی دل کے امراض اور بہت دفعہ مریضوں کو ہارٹ اٹیک کے سمٹمز ہوتے ہیں ہوتا کچھ یوں ہے کہ پھر یہ مریض عمومی طور پر میڈیکل امرجنسیز میں جاتے ہیں جب یہ میڈیکل امرجنسیز میں جاتے ہیں اور وہاں ان کا چیک اپ ہوتا ہے اور ان کے ریلیونٹ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر ٹیسٹ بالکل نارمل ہے ایک سرے چیسٹ بھی نارمل ہے ای سی جی بھی نارمل ہے دل سے متعلق جو بلڈ کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں وہ بھی نارمل آتے ہیں پھر یہ کسی حد تک تسلی ہوتی ہے ان مریضوں کو لیکن کچھ دنوں بعد اور کئی مریضوں کو دن میں کئی دفعہ یہ دورہ دوبارہ پڑتا ہے وہ جو پندرہ بیس منٹ کا دورہ گھبرہات کا ہوتا ہے اس دوران مریض کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے بس اب میں مرنے والا ہوں یا میری سانس نکلنے والی ہے یا مجھے دل کا دورہ پڑ گیا پھر یہ سائیکل ریپیٹ ہوتی ہے مریض پھر امرجنسی میں جاتا ہے اور کئی دفعہ جب امرجنسیز میں مریض جاتا ہے اور وہاں ڈاکٹر حضرات یہ بات سمجھاتے ہیں کہ آپ کو میڈیکل ایشیو نہیں ہے تب مریضوں کو یہ ریلائز ہوتا ہے یا ڈاکٹر صاحبان یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ شاید انہیں انزائیٹی ڈیسورڈر ہے یہ جو اٹیک ہوتا ہے بیس پچیس منٹ کا یا کئی دفعہ یا کئی دو گھنٹے کا بھی ہوتا ہے جس میں مریض کو شدید خبرہت بچینے کے ساتھ اس کو یہ ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے یا مجھے کوئی بہت بڑی بیماری ہو گئی ہے یا مجھے کوئی ناقابل علاج بیماری ہو گئی ہے اس ڈر خوف کے اپیسوڈ سے نکلنے کے بعد بھی مریض کو اس بات کا خوف رہتا ہے کہ کہیں اسی جیسا ڈر اور خوف والا اپیسوڈ مجھے دوبارہ نہ آ جائے اگر کسی مریض کو مہینے میں چار سے زیادہ پینک اٹیکس ہو جائیں یعنی ہم اس اٹیک کو پینک اٹیک کر رہے ہیں جس میں مریض کو ڈر اور خوف ہوتا ہے تو ہم اسے پینک انزائیٹی ڈیسورڈر کہتے ہیں یہاں یہ بات بھی آپ نے سمجھنی ہے کہ پینک انزائیٹی ڈیسورڈر ایک ایسا مرض ہے جو بہت چھوٹا اور معمولی مرض ہے جب ہم کسی مرض کو چھوٹا اور معمولی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرض نہایت آرام سے قابل علاج ہے اس مرض کی علامات اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں جس طرح سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ شاید سانس کا بند ہونا سانس میں مشکل ہونا یا دل کی طرف درد ہو جانا یا کئی دفعہ مریض کے ڈر اور خوف سے پسی نے اتنے زیادہ آنا چکر آنا اور بہوشی کی طرف بھی مائل ہو جانا سو علامات اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں اس مرض کے اس پینک اٹیک کے دوران کہ مریض اور لوائقین دونوں شدید پریشان ہوتے ہیں لیکن یوں یہ بیماری بہت چھوٹی ہے اور معمولی ہے کہ بہت آرام کے ساتھ یہ بیماری قابل علاج ہے عمومی طور پر پینک انزائیٹی ریسارڈر کے دوران اکثر فیبلی فیزیشن حضرات مریضوں کو ایسی دوائیاں دیتے ہیں جن کو ہم بینزو ڈائزیپین کہتے ہیں بینزو ڈائزیپین اس مرض میں واقعی خاصی ایفیکٹیو دوائے ہیں لیکن لمبے عرصے استعمال کرنے سے چھے سے آٹھ ہفتے سے زیادہ اگر کوئی شخص ان دوائوں کو مسلسل استعمال کرے تو پھر ان دوائوں کا عادی ہو سکتا ہے اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ پینک انزائیٹی ڈیسارڈر کیوں ہوتا ہے دیکھئے کوئی بھی مرض ہونے کے لیے ہم عمومی طور پر یہ سوچتے ہیں کہ ذہنی اور دماغی مرض آس پاس کے حالات اور واقعات کی وجہ سے ہوتے ہیں کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ یہی ٹرگرنگ پوائنٹ ہے جیسا کہ آج کل کوویڈ نائنٹین اور لاکڈاؤن کے سیچویشن کے بعد سب سے بڑا ریزن لوگوں میں پینک انزائیٹی ڈیسارڈر کا یا پینک ڈیسارڈر کا یہی ہے لیکن کیا ہر شخص کو پینک انزائیٹی ڈیسارڈر ہو رہا نہیں ایسا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی فرق موجود ہے ہمارے ذہن کے اندر ہمارے دماغ کے اندر کچھ نیرو ٹرانس میٹرز ہوتے ہیں یہ وہ نیرو ٹرانس میٹر ہیں جو ہمارے دماغ کے اندر ویٹامنز کی طرح کام کرتے ہیں جن لوگوں میں یہ نیرو ٹرانس میٹر کسی بھی وجہ سے ڈسٹرپ ہوں چاہے وہ مورسی وجہ ہو یا ان کے دماغ میں کوئی اور بیماری کی وجہ سے کمپرومائز ہوں یا کسی بھی وجہ سے اگر ان کے وہ نیرو ٹرانس میٹر ڈسٹرپ ہوں تو پھر پینک انزائیٹی ڈیسارڈر کے چانسز بڑھ سکتے ہیں اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر کسی شخص کو پینک اٹیک ہو رہا ہے اور بار بار پینک انزائیٹی ڈیسارڈر کا اٹیک ہوتا ہے تو یقیناً بینزوڈائزپین یا فوری طور پر ریلیکس کرنے والی یا خواب آور یا نیند آور دوائیاں اس کو وقتی طور پر پینک سے ضرور نکال لیتی ہیں لیکن یہ مرض اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ان کے نیرو ٹرانس میٹر کو واپس ٹھیک نہ کیا جائے یہاں میں یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ وہ دوائیاں جو ان نیرو ٹرانس میٹر جن کو عمومی طور پر ہم سیروٹنین، ڈوپامین اسیٹائل کولین کہتے ہیں ان نیرو ٹرانس میٹر کو ٹھیک کرنے والی جو عدویات یا دوائیاں ہیں وہ الحمدللہ کسی بھی طرح سے نشہ آور دوائی نہیں ہیں نہ وہ عادت والی دوائیں اور سو فیصد محفوظ دوائوں میں شمار ہوتا ہے میں اپنے مریضوں کو عموماً یہ بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ یہ دوائیاں جنہیں ہم عمومی طور پر SSRI کہتے ہیں یہ پیناڈول کی گولی سے زیادہ محفوظ دوائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عمومی مت ہمارے ہاں ہے کہ نفسیاتی مریض قابل علاج نہیں ہوتے یا نفسیاتی مریض پاگلپن کا شکار ہوتے ہیں تو اس پروگرام کے توسط سے یہ بات میں عوام الناس تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ پینک انزائیٹی ڈیس آرڈر یا انزائیٹی ڈیس آرڈر عمومی طور پر اور ڈپریشن کے مریض پاگلپن کا شکار مریض نہیں ہے عمومی طور پر جن بیماریوں کو ہم نفسیاتی بیماری کہتے ہیں یا نفسیاتی پن کہتے ہیں یہ وہ بیماریاں نہیں ہیں اسی طرح سے ان بیماریوں کے علاج میں جو دوائیاں استعمال ہوتی ہیں ان کو بھی ہم پاگلپن کی دوائی نہیں کہہ سکتے یعنی یہ اتنی محفوظ دوائی ہیں کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ پیراسٹمول سے بھی زیادہ محفوظ ہیں تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کسی بھی وجہ سے پینک انزائیٹی ڈیس آرڈل کا شکار ہو گئے ہیں اور اب آپ نے کسی بھی فیزیشن سے یا کارڈیولوجس سے میں یوں اس لیے فیزیشن کارڈیولوجس کہہ رہا ہوں کہ عمومی طور پر یہ مریض ماہر نفسیات سے پہلے کارڈیولوجسٹ اور فیملی فیزیشن یا چیسٹ اسپیسلس کے پاس ریپورٹ کرتے ہیں اگر ان ڈاک صاحب نے آپ کو کوئی ایسی دوائی دی ہے جس سے آپ کو فوری طور پر بہتری بھی آ جاتی ہے پینک کے اٹیک کے اندر تو ڈاک صاحب سے اس بات پر اسرار کیجئے کہ ڈاک صاحب مجھے ایسا علاج کیجئے جو میرے لیے محفوظ بھی ہو اور میرے لیے اس بیماری سے نجات کا باعث بنے تو یوں ہم نے آج یہ سیکھا کہ پینک انزائیٹی ڈیس آرڈر ایک ایسی بیماری ہے جو کسی بھی ڈر اور خوف کے نتیجے میں ہو سکتی ہے اس کی علامات میں مریض کو شدید ڈر اور خوف ہوتا ہے خصوصاً اس بات کا کہ مریض کو یہ لگتا ہے کہ بس میرا آخری وقت آن پہنچا ہے اس بیماری کی خاص پہچان یہ ہے کہ جتنے میڈیکل ٹیسٹ اس علامات کے دوران کروائے جاتے ہیں وہ نورمل آتے ہیں دوسرے سپیشلس یعنی چیسٹ سپیشلس فیزیشن یا کارڈیولوجس مریض کو بتاتے ہیں کہ ان کو اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تیسرا پہلو ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ یہ قابل علاج بیماری ہے عمومی طور پر جن نفسیاتی یا پاگلپن کی بیماریوں کا ہم لوگوں کو کہتے ہیں یہ وہ بیماریاں نہیں ہیں اور اس بیماری کے علاج کے لیے جو دوائیاں موجود ہیں وہ نہایت محفوظ دوائیاں ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کرونا کی اس وبا کے دوران ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھیں اور اللہ تعالی ہم سب کو سہت مند رکھیں اور جو جو لوگ اس بیماری کا یا کسی بیماری کا شکار ہوئے ہیں اللہ تعالی ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے اسلام علیکم